نمشکار میں ڈاکٹر ستیش شرما ڈی ایچ ایمس ہمارے چینل میں آپ کا سواگت ہے آج ہم بواسیر کے بارے میں بات کر رہے ہیں تو بواسیر یعنی کے پائلز جسے نے عرش بھی کہہ سکتے ہیں ہمارائیڈز بھی کہہ سکتے ہیں مینگی بواسیر کیا ہوتا ہے دیکھئے گودہ کا روگ گودہ سے مسے باہر آ جاتے ہیں جن میں بہت زیادہ خجلی ہوتی ہے جلن ہوتی ہے درد ہوتا ہے تو یہ بواسیر ہوتی ہے اور بواسیر میلے دو طرح کی ہو سکتی ہے کئی بار تو جو مسے آتے ہیں ان میں خون آتا ہے وہ چاہے تھوڑا تھوڑا ڈروپ بائی ڈروپ آئے یا پھر اقدم سے بہت زیادہ تو ان میں خون آتا ہے خارش بہت ہوتی ہے درد بہت ہوتا ہے جلن بہت ہوتی ہے یہ خونی بواسیر کہلاتی ہے اور ایک ہوتی ہے بادی والی بواسیر جس کے اندر دیکھیں گزا سے مسے بہت ضرور آتے ہیں ان میں بہت زیادہ درد ہوتا ہے خارش بھی بہت ہوتی ہے جلن بھی بہت ہوتی ہے اور ایک الگ قسم کی چوبن بھی ہوتی ہے یعنی کئی بار تو روگی کمردرد کی شکایت بھی کرنے لگتا ہے تو مینلی بواسیر جو ہے وہ ادھتر جو ہمارا کھان پان ہے اس کی وجہ سے ہوتی ہے گلت کھان پان کی وجہ سے جیسے بہت زیادہ فائس فوڈ کھاتے ہیں یا تلی فلی چیزیں زیادہ استعمال کرتے ہیں مہدے کی بنی ہوئی چیزیں زیادہ استعمال کرتے ہیں بہت زیادہ میچ مسالہ لیتے ہیں تو اس کی وجہ سے اکثر کیا ہوتا ہے کہ ہماری آنٹوں میں سوجن آ جاتی ہے جس کی وجہ سے مسے باہر آ جاتے ہیں اور بواسیر کی شکایت ہو جاتی ہے یا پھر جو پانی کم پیتے ہیں ان کی وجہ سے کیونکہ کم پانی پینے کی وجہ سے خوشکی آ جاتی ہے جس کی وجہ سے بھی بواسیر کی شکایت ہو سکتی ہے یا پھر جن لوگوں کو پروپر کبز کی شکایت رہتی ہے ان کو اکثر بواسیر کی شکایت ہو جاتی ہے تو بواسیر کے روگیوں کو اپنا کھان پان سمالنا ہوگا جیسے ہری سبزیوں کا زیادہ سے زیادہ سیون کریں پروٹ وغیرہ زیادہ لیں کچھی سلات زیادہ لیں انکری دو اجن لے سکتے ہیں مینلی کیا ہوتا ہے جیسے بہت زیادہ فاسٹ فوڈ ہے تلی فلی چیزیں ہیں یہ چیزیں بلکل نہیں لینی ہیں جیسے تیجمیس مسالہ ہے وہ ایوائیڈ کریں نہ لیں پانی کی ماترہ زیادہ رکھیں اگر مسوں میں کہیں بہت درد ہو رہا ہے تو نارمل سرسوں کا تیل اگر ان پر لگا لیا جائے تو اس سے بھی کافی راحت ملتی ہے اور کسی بھی طرح سے دیکھیں قبض نہ رہنے دیں اس میں گرم پانی کا سیون کریں رات کو گرم دودھ لیں تو اس سے مطلب کہے اگر پیٹ ساف ہو جائے گا تو اس وحبہ بھی کہے بواسر کی شکایت میں بھی کافی آرام ملے گا اگر دیکھیں اس کے بعد بھی کسی کو پریشانی ہو رہی ہے تو میں آپ کو ایک بہت ہی اچھی دوا بتا رہا ہوں دوا کا نام ہے ڈاکٹر پائرو پلس بیسی سترہ یہ ٹیکٹس انڈیا کا گورنمنٹ اپرو فارمڈیشن ہے اور ہومیوپیتک کے وینچر مینیفیکٹرنگ دوا ہے دوا کمبو پیک میں جاتی ہے اس میں دو طرح کا دوا رہتا ہے پینے کے لیے ڈاکٹر پائرو ڈروپس جس کی بیس بھی سپون دوا کی ایک کپ پانی میں ملا کر دن میں چار بار پینہ ہوتا ہے اور اس کے ساتھ بائیو کیمک نمبر سترہ کی ٹیبلٹ ہوتی ہے جو چار چار گولی دن میں تین بار چوچنی ہوتی ہے دوا کو بیماری کے آدھار پر کم سے کم دو تین مہینہ جوڑ لینا چاہیے دوا کے ساتھ خوشبو والی چیزیں نہیں لینی ہیں جیسے کچھا پیاز، کچھا لہسن، الائچی، سانب، ہینگ، کافی یا بہت زیادہ تیج میز مسالہ، تعلیف علی چیزیں نہیں لیں عادق جانکاری کے لیے کانٹیکٹ نمبر بھی نوٹ کر سکتے ہیں اگر آپ کو ہمارا ویڈیو اچھا لگا تو لائک اور سبسکرائب جلو کریں شکریہ